السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کی میری ویڈیو کو ٹوپک ہے اشراق کی نماز کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہا اور اشراق کی نماز پڑھ کر وہاں سے اٹھا بشرتے کے درمیانی وقت میں کوئی دنیاوی کام یا باتیں نہیں کی بلکہ اللہ کا ذکر کیا تو ایسے ذکر کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاک سے بھی زیادہ ہوں اشراق کی نماز کی فضیلت اور مکمل ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے یا عذر کی وجہ سے گھر میں پڑے اور اسی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کے ذکر میں مشکول رہے پھر اشراق کا وقت ہونے کے بعد دو رکعت یا چار رکعت ادا کرے تو اس کی اشراق کی نماز کی پوری فضیلت حاصل ہوگی اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے گی تو اشراق کے نماز ہو جائے گی لیکن فضیلت پوری حاصل نہیں ہوگی تہاں اگر پوری فضیلت حاصل نہ کر سکے تو جتنی بھی حاصل کر سکے وہ غنیمت ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں